موسیقی موسیقی جناب آلی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اقرار بھائی تعریف کرائیں گے ہمارے سے ایسے شخصیت ہیں جن سے آپ واقف ہی ہیں آپ سب بہت معروف نام ہیں اور بورے پاکستان میں لیکن خاص پہلیانے کراچی تو جا کہی گا جی بالکل ظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف یہ کہ ملک کے ہر گوشے اور ہر کونے میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کا ادارہ وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے جن کی مثال بہت کم ملتی ہے ہم دعا گو بھی ہیں اور ہم سب چاہتے بھی ہیں کہ ہم ہاتھ مضبوط کریں ان کے آج ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان محمد رمضان چھپا صاحب موجود ہیں سر تینکی سو بہت بہت شکریہ آپ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے لیے بھی تینکی سو بیری بہت شکریہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ پلیز کچھ بتائیے کہ اس کا آغاز اس خدمت کے سفر کا کس طرح سے ہوا وہ کیا سوچ تھی جس نے بالکل زاویہ بدل دیا آپ کی زندگی کا وقف کر دیا آپ نے خود کو اس کام کے لیے اکرار بھائی وسیم بھائی سب سے پہلے آپ کا اے آر وائی کا اور اے آر وائی کے تمام جو لوگ ہیں چاہے وہ کیمرامین ہے آپ کے ایم سی آر پر سٹاف ہے اور آپ کے اے آر وائی کی پری منجمنٹ اور اے آر وائی کے تمام مالکان کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس اپنی خوبصورت جو ہے وہ رمضان ٹرانس مشون میں مجھے بلایا مجھے مدعو کیا اور جس اس کا بہت بہت شکریہ اور بالخصوص آپ دونوں بھائی اکرار بھائی اور وسیم بھائی جس محبت کے ساتھ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس پیار کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اس ماہ مواسات رمضان مبارک کی اس ٹرانس مشن کا جو آپ نے گلدستہ سجایا ہوا ہے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں جس طریقے سے اس ٹرانس مشن سے جو ایک روح پرور جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کو تازہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو بھلائی کی چیزوں کی طرف مطلب ہے کہ دکھائے جا رہا بتائے جا رہا ہے تمہیں دل کی گھرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو جاری ساری رہتے ہیں آمین خمبر اللہ اب آپ کا جہاں تک سوال ہے تو آج سے چالیس سال پہلے تقریباً انیس سو ستاسی میں یہ صدر کا علاقہ بوری بزار ہے تو یہاں پر دو بم کھوٹے تھے جی 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 یاد ہوں آپ کو یہ یاد ہوگا بالکل تو جب وہ دو بم کھوٹے تو اس کے بعد جو ہے وہ مساجدوں سے یہ اعلان کیا گیا کہ جناب بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں اور ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے خون کے اتیاد کی ضرورت ہے تو اس وقت ذرائع اولاق کی چیزیں اتنی نیتی تو مساجد سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ جناب یہ بم کھوٹ گئے ہیں اور زخمیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے خون کے اتیاد کی ضرورت ہے جب میں نے یہ اناؤنسمنٹ سنا تو میں فوراں سیول ہسپتال کراچی جو ہے اور وہاں آپ کے سر کہاں موجود تھے کیسے ہلا میں تو اپنے گھر میں تھا بسیکلی میں نے تو میٹرک کا امتحان دیا تھا اور ریزرٹ کا ویٹ کر رہا تھا تو جب مسجد کا یہ اناؤنسمنٹ سنا تو میں وہاں سیول ہسپتال کراچی جو ہے وہاں چلے گیا بلٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے جب میں بلٹ ڈونیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ نکلا تو باہر میں نے ایمرجنسی کے طرف دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا میں نے کہا کہ یہ دیکھوں کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں کھڑے جب میں وہاں جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہے زخمیوں کو جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے اس زمانے میں کراچی شہر میں کالی پیلی ٹیپسیاں چلا کرتی تھی اس میں ان زخمیوں کو لے کر آ رہے تھے ایون کے یہ واقعہ صدر کے علاقے میں ہوا تھا تو جیسے ہم ٹھیلا کہتے ہیں بیل بارو تو لوگ زخمیوں کو ان پر رکھ کے کھینچ کے مطلب کے لے کر آ رہے تھے غرض میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بھی جو ہے وہ ان زخمیوں کو اٹھا کے اندر ہسپٹل میں امرجنسی میں لے کر جاتا رہا پھر جو ہے وہ وہاں پر موجود ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف ان سب کے ساتھ میں بھی چونکہ ایک نوجوان تھا چودہ پندرہ برس کا ایک نوجوان مطلب ہے کہ تو میں بھی ان کے ساتھ اس ڈاکٹرز کے ساتھ پیرامیڈیکل جو سٹاف تھا ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے لگا اچھا یہ واقعہ ایسا ہوا کہ اتنی بڑی امرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پروپر جو ہے نہ بلڈ کا انتظام تھا نہ میڈیسن تھی ایون کے جو ہے وہ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور بیٹ بھی نہیں تھے ان زخمیوں کو جو ہے وہ فرش پہ لٹا کر ان کا مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ کیے جا رہا تھا اور اس وقت جو ہے درجنوں لوگوں نے میرے ہاتھوں میں اور میرے سامنے جو ہے وہ سسک سے کہ اللہ میاں کو جو ہے جان دے دی اب وہ جب شام ہو گئی پھر ہم ڈاکٹرز ہا رہے پیرامیڈیکل سٹاف بیٹھے اور ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ کن ظالم لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ قیامت سگرہ جو ہے برپا کر دی ان معصوموں کا کیا قصور تھا کہ یہ بشارے جو ہے وہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے بس اسی دن میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزہ سے دعا کیے کہ پروردگار آج تو میں نے یہ انانسمنٹ سنا اور آگیا میں جو ہے وہ تیرے مخلوق کے لیے مخلوق خدا کے لیے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہوں تو اے اللہ مجھے حمد دے مجھے توفیق دے اور تو میری مدد فرما کہ میں آج ہی نہیں مطلب آیا اور اپنا کام کر کے چلے گیا بلکہ مستقل انسانیت کی خدمت کا جو ہے وہ کام کرتا رہوں تو کہتے ہیں نا کہ بہت ساری گھڑیاں وسیم بھائی قبولیت کی تو بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی اللہ نے میری دعا کو جو ہے وہ قبول کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے اس ڈیوٹی پہ جو ہے وہ لگا دیا اور آج آپ کے سامنے منتخب کر لیا پروردگی اور یہ کیا بات ہے کہ میٹرک جس نے ایک نوجوان نے کیا ہے جس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے خواب ہیں کہ اس وقت سے یہ جذبہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ خونتیہ کرنے گئے اور پھر وہاں زخمیوں کو منتقل کرتے رہے تو یہ بڑی شاندار بات ہے ظاہر اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت اور اس طرح سے ہی چیزوں کا پھر وہ اس نوجوان نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی خدمت کی ماشاءاللہ اب آپ دیکھئے ایمبولینسز کا ایک پورا نیٹورک ہے آپ افتار اور راشن کی بات کیجئے بیواؤں یتیموں کی مدد کیجئے جھولے کے معاملات کونسا ایسا شعبہ ہے ماشاءاللہ جہاں آپ کا ادارہ کام نہیں کر رہا تو یہ صرف بتائی کہ یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ظاہر اس کا ایک بڑا یوج بجٹ بھی ہوگا یہ معاملات پھر آپ کس طرح سنبھلنے میں آتے ہیں اخرار بھائی میں ساری چیزیں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں کہ عربوں روپے ہر سال ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور ان چالیس برسوں میں میں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے جو چیز اچیو کی جو چیزیں حاصل کی وہ ہے میری پوری پاکستانی قوم کا ٹرسٹ جی بے شک میری پاکستانی قوم کا ٹرسٹ ایسا ہے کہ میں کہی راستے سے اگر گزر رہا ہوتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھوں میں چندہ دے دیتے ہیں لوگ میرے ہاتھوں میں ڈونیشن دیتے ہیں کہ چھیپا بھائی یہ ہماری طرف سے قبول کیجئے چھیپا صاحب یہ ہماری طرف سے قبول کیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی یہ بلیسنگ ہے نا ٹرسٹ کی جو پاکستانی قوم پاکستان کے عوام ہے یہ خاصہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ چند لوگوں کے حصے میں آیا جن میں سے میں ایک ہوں الحمدلللہ رب العالمین بشک ایسا ہے تو بس لوگوں کا ٹرسٹ ہے اور لوگوں کا مجھ پہ بھروسہ ہے اور جب میں بلکہ بعض وقت تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپیل بھی نہیں کرتا لوگ جو ہے وہ میری جھولیاں بھر بھر کے لوگ مجھے جو ہے وہ چندہ اور ڈونیشن دیتے ہیں تو میں پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ آج آپ دونوں بھائیوں کے پلیٹ فارم سے ای آر بھائی کی ٹرسٹ ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو سلام کرتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے یہ دنیا کی بہترین قوموں میں سے قوم ہے کہ جو چیریڈی کے کام ہے اور جو فلاہی کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر اس حالے بے شک صاحب یہ بھی بتائیے کہ ظاہر آپ نے اتنے پہلو دیکھ لی ہوں گے زندگی کے اتنی اتنے مسائل اتنی مشکلات اور ہر شعبے میں چھو کے ظاہر ہے لوگوں سے بھی آپ کا رابتہ تو کیا ایسی چیز ہے کوئی ایسی کہانی جو ایٹی سیون کے بعد آپ کے دل کو جس نے بہت چھوا ہو آپ کو اندازہ ہوا کہ لوگوں کی تکالیف کتنی زیادہ ہیں اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ایسا واقعہ کوئی ایسی سٹوری جو ریل لائف میں آپ نے فیس کی ہو چھیپا کی بنیاد رکھنے کے بعد دیکھیں اقرار بھائی میرے اس چالیس برس کے سفر میں اللہ تعالی نے مجھے بہت سارے رنگ دکھائیں ایسے رنگ دکھائیں ایسے ایسے رنگ دکھائیں کہ میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کر سکھوں کیونکہ میں جب ویسی بات کرنے لگتا ہوں تو میرے جو ہے وہ جسم کے روکنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ نے بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں مجھے بہت مطلب چیز دکھائیں لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں اور میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص آج کے عرہ میں آج کے دور میں جو ایک نفسہ نفسی کا معاملہ ہے لوگ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں لوگ اپنے گلی محلے میں رہنے والے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں پر کیا ان لوگوں نے افتاری کی کیا ان لوگوں نے ان کے گھر میں راشن ہے کیا ان لوگوں کے پاس ان کے سکول کے بچوں کی فیز دینے کے لیے پیسے ہیں کیا ان کے قرائے کے جو مقان میں رہے تھے تو میں آج کے دور میں مطلب ان چالیس برسوں میں بہت ساری چیزیں ہوئیں لیکن آج کے دور میں مہنگائی کی وجہ سے جو قربت اور پریشانی کی وجہ سے جو لوگ تکلیف میں ہیں جو لوگ پریشانی میں ہیں تو میں جو ہے وہ آپ کو میں نے جیسے آف ایئر بھی ابھی تھوڑا بتایا کہ میں جو ہے وہ پوری اپنی کوشش کر رہا ہوں میں اپنی پوری میری ٹیم جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم پوری پاکستانی قوم کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کا جو ہے وہ جذبہ پیدا کر دیں یہ شوق پیدا کر دیں یہ احساس پیدا کر دیں کہ وہ اپنے پڑوس میں اپنے رشتداروں میں اپنی گلی محلے میں اس کی مدد کریں دیکھیں دنیا کا ہر معاشرہ دنیا کا ہر مذہب دنیا کی ہر قوم مطلب ہے کہ وہ اسی چیز کو مانتی ہے کہ انسانیت سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے اور کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی تو آپ انسانیت کے جو انسانیت کا جو پہلو ہے انسانیت کا جو دائرہ ہے انسانیت کا جو جو ایک بھرم ہے اس کو ہر صورت میں مطلب ہے کہ قائم رکھنا ہے اور ہر صورت میں اپنے جو مصیبت زیدہ اور تکلیف زیدہ جو لوگ ہیں جو خاندان ہیں ان کی بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر مطلب کے مدد کرنی ہے دیکھیں آپ نے یہاں ساری زندگی اس روح زمین پہ نہیں رکھنا ہے بائی لوجیکل آپ نے جو آپ کی عمر ہے وہ آپ نے گزار کے اللہ میاں کے پاس چلے جانی ہے اور اللہ میاں کے پاس جا کے آپ کو اپنے پورا حساب دینا ہے تو کیوں نہ کیوں نہ ہم مخلوق خدا کی بہتر سے بہتر جو اللہ نے آپ کو حیثیت دیئے جو اللہ نے آپ کو توفیق دیئے جو آپ کی بسم اور بسات کے اندر ہے تو وہ آپ کریں انسانیت کی خدمت کے لئے تاکہ آپ اپنے جب رب کے سامنے جائیں تو وہاں شرمین داؤ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت اگر آپ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے اس سے اچھا اور کچھ ہو نہیں سکتا اور اس سے اچھی بھی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی جو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بطور شخصیت اور آپ کا ادارہ جتنا کام کر سکتا ہے اور جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں خدمت انسانیت کے لیکن ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں بھی یہ شعور بیدار کرنے کی بہتر ضرورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا دیکھے اقرار بھائی میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا اور یہاں پر میں اپنی ٹیم کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو پوری ٹیم ہے وہ الحمدللہ دن رات مطلب ہے کہ میرے ساتھ لگی ہوئی ہے کندے سے کندہ ملا کے کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوری ٹیم کو حمد دے اور ان کے گھر والوں کو بھی حمد دے اللہ ان کے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ برکت رحمت اور اپنی فتیل ناظر کرے میری اپنی پوری ٹیم کی بات کر رہا ہوں تو بات یہ کہ میں اپنے حصے کا کام ایک حد تک کر سکتا ہوں نا پورا نہیں کر سکتا اپنے حصے کا کام کر سکتا ہوں تو میں اپنے حصے کے کام کرنے کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کے اندر یہ شعور ان کے بسویں جو ان کے پاس ہے وہ آگے بڑھ کر انسانیت کے خدمت کے لئے اپنا کردار ادا کریں بلکل ٹھیک ہے اور جس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو میں ابھی آتے ہوئے بھی آج سفر میں سوچ رہا تھا کہ نازم آباد جب آباد ہوا تھا تو بہت ہی آسان تھی زندگی لوگوں کے لئے سرکاری ملازمت بھی اگر کرتے تھے تو کم سے کم یہ تھا کہ چونکہ شاید ڈیمانڈز بھی زندگی اتنی زیادہ نہیں تھی مسائل بھی اتنے زیادہ نہیں تھے مہنگائی کا بھی وہ عالم نہیں تھا تو لوگ بہت عزت سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور چلے جاتے تھے لیکن اب معاملہ اس کے بالکل برقس ہے کرز کا بوجھ ہے کرائے ادا نہیں ہو پاتے بچوں کی فیسے ہیں کھانے کے لئے اشیاء دستیاب نہیں ہیں تو آپ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ آپ سمجھتے ہیں ایک تو ظاہر آپ کی شخصیت سے جس طرح ہم نے گفتگو کی یقیناً بہت سارے لوگوں نے ترغیب پائی ہوگی کہ انہیں بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہیے انسانوں کے لئے دیکھیں کوئی ایک باقاعدہ مہم کوئی ایسی تحریک جس کے ذریعے ہم لوگوں کو ذرا تھوڑا جگائیں کہ آپ دیکھیں اپنے اردگردور لوگوں کی مدد کیجئے دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ سے اقرار بھائی وسیم بھائی یہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک شخص کافی نہیں ہوتا میں اگر اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ ہر دوسرا شخص ہر دوسرا شخص رمضان چھپا بنے اور رمضان چھپا بن کر جو ہے پاکستان کی قوم کے لئے انسانیت کے لئے اور پاکستان کی عوام کے لئے اپنے حصے کا کردار ادا کرے تو میں تو یہی چاہوں گا لیکن ساتھ اپنے حصے کا کام کر کے میرا جو ایک گول ہے وہ بہت ایک واسٹ ایک بڑا ہے کہ ہر شخص رمضان چھپا بن کر انسانیت کی خدمت کرے اور ہر گھر سے رمضان چھپا نکلے اور ہر گھر سے رمضان چھپا نکل کر وہ پاکستان کی خدمت کرے پاکستان کی عوام کی خدمت کرے دکھ ہی انسانیت کی خدمت کرے بلکل ماشاءاللہ مطلب آپ نے کتنا جوش اور جذبہ ہو تو پھر عمر وہ صرف ایک نمبر رہا تھا ویسے ہی جوش اور جذبہ شکریہ شکریہ جیسے میں نے روانی میں کر دیا مجھے یاد ہے میری مرات نہیں میں نے سنا ہے اس واقعے کے بارے سہر یاد میں نے بھی حیرت سے دیکھا حسین بھائی میں نے سنا ہے لیکن چونکہ بڑا افسوسا واقعہ ہوا تھا تو آپ کچھ کہہ رہے تھے اب میں یہ کہ زہرہ اب یہ درخواست تو ہے کہ جیسے بھی ہاتھ مضبوط کریں ہم چھپا کے اور یہ بڑی شاندار بات ہے کہ اعتماد کا یہ عالم ہے رمضان چھپا صاحب پر بھی اور ان کے ادارے پر بھی کہ ماشاءاللہ لوگ ویسے بھی اپنی بسات سے بڑھ چڑھ کر معاملات اور تعاون کرتے یہی وجہ ہے اگرار بھائی میں کہوں کہ ہم چھپا فاؤنڈیشن جو ہے وہ گمٹ سے کوئی امداد نہیں لیتی کوئی گرانٹ نہیں لیتی چھپا فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے کوئی ایڈ نہیں لیتی چھپا فاؤنڈیشن چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی ادارہ ہو وہ اگر ہمیں ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو چھپا فاؤنڈیشن اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی اسے قبول نہیں کرتی اس لیے کہ میری جو پوری پاکستانی قوم ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے بل خصوص اوورسیز پاکستانی جو میرے بہن بھائی ہیں وہ اتنی دل کھول کر مدد کرتے ہیں چھپا فاؤنڈیشن کی کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ سے فنڈ لوں گورنمنٹ سے گرانٹ لوں یا انٹرنیشن ڈونر ایجنسی سے ایڈ لوں زندہ بات بہت شکریہ سر بہت نوازش بہت ساری دعائیں اور ساتھ ہیں آپ کے انشاءاللہ اللہ تعالی بہت کامیاب کرے اور اس جوش و جذبے کو برقرار رکھیں بہت نوازش بہت تعلیوں کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ رسط کریں گے چیپا صاحب کو بڑی نوازش بڑی نوازش بڑی نوازش بڑی نوازش بہت بہت بڑی نوازش